بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوری ون میں ہوں آپ کا میزبان محمد سامہ خالد امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیلیت سے ہوں گے محمد فتیلار سلطان کی اپیسوڈ نمبر فور ریلیز ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ ہی اپیسوڈ نمبر فائف کا پہلا ٹویلر بھی آ چکا ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم اسی ٹویلر کے بارے میں بات کریں گے کہ اس ٹویلر میں نئی اپیسوڈ کے حوالے سے کیا چیزیں دکھائی جا رہی ہے اگر بات کی جائے ابھی تک اس سیریز کی اپیسوڈ کے حوالے سے تو ہر اپیسوڈ ہی کافی انگیجنگ اور انٹرسٹنگ ہوتی ہے اور مطلب پہلی اپیسوڈ سے لے کر ابھی تک آپ جتنی بھی اپیسوڈ اس کی دیکھ لیں اس کے ایکشن سینز دیکھ لیں سٹوری لائنگ دیکھ لیں مطلب ہر لحاظ سے سیریز اچھی لگ رہی ہے اور ابھی بھی اس اپیسوڈ میں بھی جیسے وہ شہزاد محمد جنگ میں انٹر ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو بھی اس کو فتح کے سین دکھایا جاتا ہے وہ جیسا کہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا تو وہ ایک مکمل سین دکھائے جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ امہ حاتون بھی اس اپیسوڈ میں الویدہ کہہ چکی ہیں اس کے ساتھ اگر بات کی جائے اس سیریز میں اگر خدشہ کی بات کی جائے تو صرف ایک ہی خدشہ ہے کہ کہیں یہ سیریز بھی ریٹنگ کی قربانی نہ چڑ جائے اللہ کرے کہ اس کی ریٹنگ آگے چل کر امبروف ہوں تاکہ یہ سیریز چلتی رہے اور اس کی مزید اپیسوڈ اور سیزن آتے رہیں تو دیکھتے ہیں آج کے ٹریلر میں کہ نئی اپیسوڈ کے حوالے سے کیا چیزیں دکھائی جا رہی ہیں تو جیسا کہ میں نے بات کی کہ ہما حاتون کا کریکٹر جو ہے وہ اینڈ ہو چکا ہے اور یہ ان کی لاسٹ اپیسوڈ تھی اب نیکسٹ اپیسوڈ میں ان کا کریکٹر آگے نہیں چلے گا اور اسی لیے میں نے پہلی ویڈیو میں یہ بھی بات کی تھی کہ ان کے کریکٹر کا بہترین اختتام کرنا چاہیے تھا ملکہ جس طرح سے اب سلطان مراد اور ان کے درمیان لڑائی دکھائی گئی اس کے بجائے اگر بہتر اختتام کرتے تو ایک ملکہ سیریز کے لیے ایک اچھا پوائنٹ بن جاتا لیکن ہیر اب جیسا ڈائریکٹر اور پروڈیوسر کی مرضی یہاں پر جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمہ خاتون کا جنازہ رکھے ہوئے ہیں اور شہزاد محمد بھی یہاں پر آ رہے ہیں لیکن یہاں پر جو نات پڑی جا رہی ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ آسمان سے اتر رہے ہیں یعنی کہ اس میت کو لینے کے لیے حالانکہ سلطان مراد اور ہمہ خاتون کی لڑائی ہوئی تھی اور اسی وجہ سے انہوں نے ہمہ خاتون کو برسہ بھی بیج دیا تھا اگر ایک اور سیریز کی بات کی جائے کزر علماء بر فتح ایوکسو میں تو وہاں پہ یہ چیز دکھائی گئی تھی کہ ہمہ خاتون علاج کے لیے برسہ جا رہی ہیں یا وہ وہاں پر رہنا چاہتی ہیں تو وہاں پر رسے میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے ایر دونوں سیریز میں ایک ڈیفرنٹ چیز دکھائی گئی ہے اور اس تائم پہ اگر اس سیریز کی بات کی جائے تو اس میں شہزاد محمد زیادہ چھوٹے تھے ابھی تو شہزاد محمد کافی بڑے ہو چکے ہیں جو بھی ہے ابھی اس سیریز میں جیسا کہ ہمہ خاتون کا انتقال دکھایا جا رہا ہے تو یہاں پر سلطان مراد بھی جاندالی خلیل پاشا کے گلے میں لگ کر رو رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ میں محمد کو کیا بتاؤں گا اب جیسا کہ یہاں پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ہمہ خاتون کی قبر دکھائی جا رہی ہے اور شہزاد محمد بھی ظاہر سی بات اب ان کی والدہ فوت ہوئی ہے تو ان کی قبر پر تو جائیں گے اور وہیں پہ ہو سکتا ہے کہ اک شمس الدین کا سین بھی دکھائی جائے جہاں پر ہو سکتا ہے اک شمس الدین ان کے پاس آئے اور ان کو کوئی دلاسہ دینے کی کوشش کریں تو وہیں پہ شہزاد محمد جو ہیں وہ ان کو یہ شاید بول رہے ہیں کہ ماز اللہ یعنی کہ ایک بہت بڑی دنیا جو ہے وہ کلیب سوجے کی مدب گر گئی ہے اس طرح کا شاید ان کو لگ رہا ہے حلیمہ خاتون جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ تو ہمہ خاتون کے بعد موقع کی تلاش میں تھی کہ کس طرح سے میں محل کے نظام میں اور حرم کے نظام میں دخل اندازی کر سکوں اور تمام جگہ پہ اپنا حکم خود چلا سکوں اور اسی لئے شاید انہوں نے گلشاہ خاتون کی شادی بھی کرائی ہے تاکہ شہزاد محمد کو بھی وہ کسی نہ کسی طرح سے اپنے ہاتھوں میں رکھ سکیں اور کنٹرول کر سکیں لیکن یہاں پر وہ شاید گل بہار خاتون کے پاس موجود ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہمہ خاتون کے دفن ہوتے ہی اس محل میں جو کچھ بھی پرانا نظام تھا وہ ان کے ساتھ ہی دفن ہو چکا ہے یعنی سب پرانا نظام اب سے ختم ہوگا اور تمام محکم جو ہیں وہ ختم ہوگے اور اس کے ساتھ ساتھ چاہید ان کا یہ بھی مطلب ہے کہ گل بہار خاتون کا جو مرتبہ تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا اب یہاں پر ان سین میں آپ گل بہار خاتون کے ساتھ جو ہے وہ مارا خاتون کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور ظاہری سی بات ہے وہ ہمہ خاتون کے جانے سے افسردہ تو ہوں گے لیکن دیکھتے ہیں کہ اب مارا خاتون گل بہار خاتون کا کس طرح سے ساتھ دیتی ہیں کیونکہ حلیمہ خاتون تو مکمل طور پر ان پر حکم چلانے کی اور ان کو کچلنے کی کوشش کریں گی اور حلیمہ خاتون یہاں پر ان کو یہی بات بور رہی ہے کہ اب اس محل میں ایک نیا دور شروع ہو گیا ہے اور ایک نیا نظام اس حرم پر لاغو ہوگا اور سب مطلب اسی کے تابع ہوں گے پرانا کوئی بھی حکم جو ہے وہ اب ویلیڈ نہیں ہے یا وہ اب لاغو نہیں ہوگا اگر حلیمہ خاتون کو یہاں پر کوئی بھی خاتون اس حرم میں روک سکتی ہیں تو وہ ہیں مارا خاتون کیونکہ مارا خاتون سلطان مراد کی بیوی پہلے بنی تھی اور حلیمہ خاتون بعد میں بنی تھی تو وہی ان کو کسی نہ کسی طرح سے روک سکتی ہیں لیکن حلیمہ خاتون بھی چال چلنے سے باز نہیں آتی اور ہما خاتون کو بھی اسی طرح انہوں نے برسہ بیجوایا تھا سلطان مراد کو بد گمان کر کے تو اسی طرح کے چال وہ مارا خاتون کے ساتھ بھی چال سکتی ہیں خیر مارا خاتون یہاں پر حلیمہ خاتون کو بول رہی ہے کہ آپ کا اس محل پر اتنی ہی حدود ہیں جتنا کہ میرا سایہ ہے مطلب اس سے آگے آپ کوئی بھی حکم نہیں چلا سکتی اب یہاں پر شہزاد محمد آیا صوفیہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ لاسٹ اپیسوڈ میں کونسٹنٹونیا میں داخل ہونے ہی والے تھے اور زہنوس پاشا کو بچانے کے لیے وہ کونسٹنٹونیا گئے ہونے ہیں تو ظاہری سی بات ہے وہاں پر کوئی نہ کوئی سین آیا صوفیہ کے سامنے دکھایا جائے گا اور آیا صوفیہ کے بارے میں ہی یہاں پر ڈائلاؤگ بولا جا رہا ہے کہ یہ جو آیا صوفیہ ہے یہ اسلام کا نور ہے اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پر فائٹ سین کس لحاظ سے دکھائے جاتے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ شہزاد محمد کسی قسم کے جال میں فز جائے اور وہاں سے باہر نکلنے کے لیے جنگ لڑ رہی ہو اب یہاں پر جو سالتوک ہیں اور جو شہزاد محمد کے ساتھ سپاہی آئے ہیں وہ یہاں پر جال میں فزے ہوئے نصف آ رہے ہیں اور ظاہری سی بات ہے کونسٹنٹین نے بھی یہ پہلے سے ہی ٹینک کیا ہوا تھا کہ ہم ڈائریکٹ لڑنے کے بجائے ان کو جال میں پسائیں گے اور یہاں پر وہی چیز دکھائی جا رہی ہے لیکن ساتھ ساتھ شہزاد محمد کا ڈائلوب بھی سنائی دے رہا ہے کہ یہ جو آیہ سوفیہ ہے یہ ہمارے یہ ترکوں کے لیے ایک غرور ہے یا ایک پرول کی الہامت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے یہ جو ممبر ہیں اس پر جب ازان محمد گونجے کی تو اس کی کیا ہی بات ہوگی مطلب وہ اس لمحے کو محسوس کر رہے ہیں شاید وہ وہ علم شہر ہے یہ ندان در التشاہ یہاں پر شہزاد محمد اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جب یہ تمام چیزیں ہوں گی یعنی کہ آیہ سوفیہ میں آزان محمد گونجے گی تو اس کے بعد یہ جو مرا ہوا شہر ہے یہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا یعنی کہ ہماری فتح کے بعد جب یہاں پر ہم آیہ سوفیہ کو مسجد بنائیں گے اور یہاں پر آزان دیں گے تو تب یہ شہر دوبارہ سے زندہ ہو جائے گا یہ بات یہاں پر شہزاد محمد بول رہے ہیں لیکن یہاں پر کوستن دنیا میں ان کے لیے جال بچھائے جائیں گے اور دیکھتے ہیں کہ اگلی اپیسوڈ میں وہ ان جالوں سے کس طرح سے نکلتے ہیں اور ہما خاتون کی حبل بھی آپ سن چکے ہیں تو وہ بھی اس چیز کو کس طرح سے ٹیکل کرتے ہیں یہ دونوں چیزیں دیکھنے ہی والی ہوں گی پھر وقت کے لیے اتنا ہی اور یہی پہ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک لازمی کریے گا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو تمام نئی ویڈیو کی اپٹیٹس ملتی رہیں ملتے ہیں بہت جلد نئی ویڈیو کے ساتھ نئی اپٹیٹس کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ